اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ پر بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں واقعی اتنی گرمی تھی آج کل بہت زیادہ گرمی ہے یہاں روجلین میں جگلینی میں اور آج تو کوئی حدی ہو گئی تھی مطلب تیس سے اوپر تو جائی رہا تھا 31, 32, 31, 32 بٹ آج 38 تھا اور میں دھوڑی دیر کے لیے لے کی گئی تھی باہر اپنی بیٹھے کو لیکن بہت زیادہ گرمی تھی تو ان لوگ اس طرف ہی گئے تھے پانی والی جگہ اور پھر واپس آکے میں نے گھر میں کھانا بنانا تھا تو میں نے دال بنانی تھی دال میرے پاس ایک چلی فیز کی بھی پڑی ہی تھی تو میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا نیو ٹچ دیتی ہوں اور اس میں پالک ایڈ کرتی ہوں اور تھوڑا سا مسالہ بنایا تھا سمپل ادرک لسن ہری مرچین ٹیمارٹر اور اس کو مسالہ بنا کے میں نے بھول لیا تھا اور پالک میں نے دھوکے ساف کر کے رکھ لی تھی اور یہ چھوٹے پتوں والی پالک تھی تو میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں چاپ کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے تھوڑی سی دال میں پالک ایسے بہت زاری مکس ہوئی بھی نہیں اچھی لگتی تو یہ فریز کیوی دال تھی تو یہ میں نے نکال لی تھی کیونکہ ایک دن میں نے اس دن دال بنائی تھی اس دن یہ مجھے اس کی کونٹیٹی زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے کیا کیا تھا اسی وقت مطلب جب دال بنائی تھی تو جب آپ نمک میں چھلالتے ہوئے تڑکہ لگانے سے پہلے اس کو میں نے تھوڑے سے اس میں باول میں نکال کے فریز کر لیا تھا کہ اس سے ایک تو زائع نہیں ہوتی اور پھر دوسری دفعہ میں بناتی تو تھوڑا نیو لک میں بنا لی تھی پہلے میں نے تڑکے والی بنائی تھی اور رائز کے ساتھ کھائی تھی اور آج اسی فریز کیوی دال کے اندر میں پالک ڈالوں گی اور اس کو ہم نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھا لوں گے تو یہاں پہ مسالہ میں تیار کر رہی تھی اور یہاں ٹیمارٹر پیاز اور لسینہ درکھری مرچیں یہ سب اس کو اچھی طرح میں بھونوں گی اور اس کو سب دھوننے کے بعد میں میں پالک ایٹ کروں گی اور پھر دال ایٹ کر کے رب دونے گی اگر آپ چاہیں تو اپر اسے پرکا لگا لیں اچھتا لیکن اپنے کے خاص ضرورت نہیں ہے مسالے اور یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گی اور پالک اور دال تو اگر چاہیں تو اپر سے درکا آپ لگا سکتے ہیں آپ براؤن پیاز کا لگا لیں یا آپ خالی زیرے کا لگا لیں تو وہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ کریں لیکن مجھے ایسے ہی مزا آیا تھا بہت اچھی لگی تھی تو جناب کھانا بن چکا تھا اور میرے بیٹے کی بردے ابھی گزری تھی اور اس کے دوسرے دن اس کو کنڈرگارڈن جانا تھا تو اس کو وہاں پہ میں نے اس کو کپکیکس بناو کے دیئے تھے اور پیکٹ کے بنایے تھے کوئی خاص ریسپی نہیں تھی اس کی میری میں سمپل پیکٹ لے گئی تھی ایٹ سے اور وہ میں نے اس کو بنا دیئے تھے اور اس کے ساتھ یہ پیکٹ ملا تھا اس میں کوکی مطلب اس میں جو چوکلیٹ چپس تھے وہ بھی میں نے ایٹ کے تھے اوپر ایٹ کے تھے اور اس کو اچھا سا دیکھوریٹ کر کے اس کے جو کٹوالا باکس ہوتا ہے اس کے اندر کور کر دیا تھا ساتھ جوسز وغیرہ لے لیے تھے اور میں نے اس طریقے سے وہاں پہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا تو جناب یہ تھا میرے آج کا ویلوگ جناب یہاں پہ میں اپنی ویلوگ کا اینٹ کرتی ہوں اور آج ایک میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑے سے اپنے ویلوگ کو تھوڑا سا بڑھاؤں اور زیادہ بناوں اور آپ لوگ اس کو لائک اور شیئر کر دی جگہ اللہ حافظ